2.0 hero splender plus جی ہاں دوستو آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں میٹ فنس میں یہ بائک آ چکی ہے آپ لوگوں کی کمپنی میں حالانکہ آپ لوگوں کی کمپنی میں اگر آپ لوگ گاؤں شہتر میں رہتے ہیں تو ابھی آپ لوگوں کے کمپنی میں پہنچنے والی ہے لیکن بڑے بڑے شہتروں میں یہ بائک آ چکی ہیں اور میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں کہ جو splender plus full black والی ابھی نکلی تھی z black والی اس میں اور اس میں کتنا کیا changes رہنے والا ہے وہ تھی آپ لوگوں کی hero splender plus اور اس کے بعد میں نکلی تھی hero splender x tech اور یہ ہے hero splender plus x tech 2.0 یعنی کہ 2.0 یہ بائک نئی لانچ ہوئی ہے ابھی کمپنی میں تو آپ لوگوں کو میں بتانے والا ہوں کہ کیا کیا changes رہنے والا ہے سب سے پہلے تو آپ لوگ سامنے کے وائزر وغیرہ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے indicators میں بھی آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ پہلے جو indicators آتے تھے وہ ہلکے سے چھوٹے اور چھوکھنٹے size کے ہوتے تھے اور یہ کافی بڑے بھی ہیں اور یہ نئے indicators آئے ہیں آپ لوگوں کو اس کی چابی ویسا ہی دیکھنے کو ملے گی اور اس میں digital meter جس طریقے سے x tech میں آتا ہے اسی طریقے سے اس میں دیکھنے کو ملے گا باقی آپ لوگوں کو meter میں تو کوئی changes نہیں ہے x tech والا ہی meter ہے اور جو سامنے کی light ہے وہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں سامنے کی light میں بھی changes ہے h جو ہوتا ہے h طریقے سے اس میں light کی جو shape ہے وہ design دی گئی ہے اور آگے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں وہی simple number play لگانے کے لئے اور suspense یا soccer دیا گیا ہو اور اس کے ساتھ میں آپ لوگوں کو دیکھ سکتے ہیں tubeless tire ہے 818 کا ہے باقی آپ لوگ جو company کا tire لینا چاہتے ہیں حالانکہ company میں 50-100 bike کھڑی ہوتی ہیں آپ لوگ جس company کا C8 کا یا کسی MRF کا یا کسی بھی company کا tire لینا چاہتے ہیں تو آپ لوگ دیکھ لیجئے جس company کا آپ لوگوں کو لگوانا ہو یا لینا ہو وہ آپ لوگ tire لگا سکتے ہیں یا لے سکتے ہیں باقی آپ لوگ bike کا overlook دیکھ سکتے ہیں پیچھے بھی 818 کا ہی tire ہم لوگوں کو ملنے والا ہے کیونکہ tire میں 818 818 یعنی ki 818 inch کا آگے بھی ہوتا ہے اس میں اور پیچھے بھی ہوتا ہے اور best suspensious soccer اس میں دیا گیا ہے یعنی ki hero کی جو بڑے بڑے company'اں ہیں وہاں پہ بتایا جاتا ہے کہ best suspensious soccer ہے اس میں آپ لوگوں کو زیادہ دھچکے نہیں لگنے والے ہیں باقی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں نئی نئے بیچنگ کے ساتھ expander extract 2.0 کی نئی بیچنگ دی گئی ہے اور باقی وہ والی bike matte finish میں ہے اور یہ light finish میں ہے یہ bike جو ہے جو light finish میں ہے اس کی چمک کافی زیادہ رہتی ہے اور جو matte finish میں ہے matte finish کی جو چمک ہے وہ ہلکی سی کم رہتی ہے لیکن زیادہ دنوں تک جو اس کی light جو چمکتی ہے وہ چمکتی ہے matte finish میں جی ہاں دوستو matte finish جو ہوتا ہے وہ ہلکا لگتا تو گندہ ہے لیکن وہ اچھی رہتی ہے آپ لوگوں کی light finish کے مقابلے اور آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں جو اس کے سی سے ہیں side والے mirror side کے mirror بھی کافی زیادہ change کر دیئے گئے ہیں change کر دیئے گئے ہیں ہلکی سے موٹے ہیں لیکن change کر دیئے گئے ہیں وہ آپ لوگوں کی protection کی وجہ سے باقی آپ لوگ outlooks اس کا دیکھ سکتے ہیں کہ آپ لوگوں کے سامنے یہ دو bike کھڑی ہوئی ہیں اور اس کا تین کلرز آئے ہیں ایک matte finish میں ایک یہ z black اور ایک red color اس کا آیا ہوا ہے red color بھی میں آپ لوگوں کو آگے ویڈیو میں دکھاؤں گا پہلے آپ لوگ چوز کریے کہ آپ لوگوں کو ان دونوں میں سے کون سا کلر best لگا ہے جیسے آپ لوگ جانتے تھے کہ پہلے بہت پہلے hero honda جب bike آتی تھی hero honda bike میں جو red color آتا تھا اسی طریقے سے red color اب launch کر دیا گیا ہے hero splander plus x tech 2.0 میں جی ہاں دوستو 2.0 میں جو اس کا red color ہے وہ launch کر دیا گیا ہے بہت سے colors launch کر دیا گیا ہے پچھلے مقابلے جیسے پہلے آتے تھے اسی طریقے سے launch کر دیا گیا ہے بہت کی آپ لوگ انجن میں کوئی changes نہیں آیا ہے side grip وہی ہے kick وہی ہے اور side کا panel بھی وہی ہے انجن بھی وہی 97.60C کا انجن ہے حالانکہ انجن ان لوگوں کو بڑھانا چاہے لیکن انجن نہیں بڑھا رہے ہیں ہلکے سے graphics بڑھا دے رہے ہیں اور اسی کے حساب سے اس کے پیسے بھی بڑھ رہے ہیں اگر میں اس کے on road price کی بات کروں تو یہ on road price 97.500 on road price آپ لوگوں کو ملنے والا ہے دوستو میں امید کرتا ہوں ویڈیو پسند دے ہوگی ویڈیو پسند دے ہو ویڈیو کو like چینل کو subscribe کر دیگا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں thank you